موسیقی بسم اللہ الرحمنی میں ہوں تارڈنٹس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی بجٹ ابھی اناؤنس ہو ہے لیکن دانشور یہ کہتے ہیں کہ تین فائننس منسٹر دیکھے گئے یہ بجٹ اور ہر ایک کی پریورٹیز فرق ہیں اس گورنمنٹ کی پریورٹیز کچھ اور ہوں گی کیر ٹیکر جو ہے وہ شاید اس وقت اپنا ایک بیس لین بنا رہے ہو کیا گیا ایم ایف سے کیا کرنا ہے یا الیکشن کروانے آنے والا جو ہے جو نئی گورنمنٹ آئے گی اکتوبر یا نومبر میں ڈیپینڈز آن دا گورنمنٹ کہ یہ مدد ختم ہونے سے دو دن پہلے توڑ کے نوے دن لے لیتے ہیں یا ساٹھ دن لے لیتے ہیں ڈیپینڈز جو گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے آگے ایک ٹف ایجنڈ ہے پاکستان اپنے ٹوٹل ریوینیو سے سود ادا کر سکتا ہے باقی چیزوں کے لیے ہاتھ پھلانا پڑتا ہے درودہ سے پکڑنے پڑتے ہیں پیسے آپ کو مانگنا پڑتا ہے ڈیفینس تو ون تھرڈ کیٹی رہ جاتی ہے ڈیفینس اس کو سارے کو نکال کے جو آپ کا کل ہے اور آج کل میں نے کسی سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی پروونس کو کہنا چاہیے کہ وہ ڈیفینس اور سود ادا کریں تاکہ پروونس کیوں ادا کرے گا وہ تو سندھ میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی سلابزدگان کے لیے پیسہ مانگ رہی تھی تو یہ ساری تو وہ اسیسمنٹ ہیں جو ہمیں سب کو نظر آ رہی ہیں آج ہم نے ایک ایسے گیسٹ کو آپ کے سامنے لانے کے بلکہ آئیم کلیڈ کے وہ آب ہی گئے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یا اس وقت how they are thinking what is inside their mind how they are visualizing ہم کوئی خبر اس میں نہیں دیں گے just to to peak inside them ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ احسان افضل خان صاحب اور جو کہ ایسے پی ایم ہے on commerce and industry اور ایک اور ان کا تعرف یہ ہے کہ ان کے والد صاحب رانہ افضل صاحب یہ ہیں وہ بڑے جائنٹ اور بڑے دانشورت ہیں very warm welcome بہت شکریہ تھوڑا سا میں بتائیں جو ہم نے بات کی کہ what is inside you how you are thinking دیکھیں ہماری حکومت اگست میں ختم ہو جائے گی اور تیرہ اگست کو جو ہے وہ آخری دن ہے اگر اسے ایک آدھا دن پہلے ختم ہو جاتی ہے تو نوے دن میں الیکشن ورنہ پھر ساٹھ دن میں الیکشن آئین کے مطابق تو یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم جو ہے budget announce کریں even though کہ ہم صرف ایک آدھا quarter کے لیے اس financial year کے اندر اقتدار میں ہیں پاکستان میں کوئی date نہیں ہوتی fix transition کی تو الیکشن اب دیکھیں جس طرح پچھلی جو ہماری تیرہ سے اٹھارہ کی حکومت تھی اس میں ہم نے چھے budget announce کی ہے تو پانچ سال کی حکومت نے چھے budget announce کی ایسی طرح یہ جاتا ہوا جو حکومت ہے یہ پورے سال کا plan جو ہے as a responsibility اس نے دینا تھا ہمارے پاس دو options تھی کہ ہم جا رہے ہیں تو ہم ایک پورا سیاسی budget دیں جس میں relief کے امبار ہوں اور ہم اور جو possibility ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو جو چوبیسویں program میں جانا ہے اس کو ہم بالکل اڑا کے پھینک دیتے اور دوسری یہ option تھی ہمارے پاس کہ ہم reform filled agenda announce کرتے جس میں ہم tax reforms لے کے آتے کوئی privatization کی جو ہے وہ اس میں target set کر کے جاتے کوئی massive devolution کر جاتے duplicity of government کو ایک reform والا agenda لے کے آتے بجٹ لے کے آتے لیکن جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے کہ یہ جو سال ہے یہ تین finance ministers تو minimum دیکھے گا اللہ کرے تین ہی ہوں اور چار نہ ہوں کیونکہ ہمارے اگر آپ پچھلے چھے سالوں کو دیکھ لیں آپ پانچ سالوں کو دیکھ لیں تو میرے خواہد سے اس وقت ہم چھٹے finance minister کی اوپر اس وقت یا ساتھویں کی اوپر بیٹھ ہیں اگر caretaker کو بھی آپ شامل کرتے ہیں تو یہ جو سال ہے بڑا ٹف ہے کیونکہ تین finance minister ہوں گے اس کے اندر آپ نے 24 میں program میں بھی جانا ہے اگر اس budget کو بھی آپ نے follow کرنا ہے تو اس budget میں program کا جو ہے india دیا گیا ہوا ہے اس میں آپ کے جو external flows ہیں اس میں آپ نے bond بھی float کرنا ہے ڈیڑھ billion کا تو اس کے لیے آپ کو جو ہے اپنی credit rating بھی بہتر کرنی ہے تو رستہ وہی ہے کہ IMF والا تو حکومت کی یہ سوچ تھی کہ ایسا budget دیا جائے جو کسی حد تک realistic ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کا budget دیا ہے ساڑھے تین پرسینٹ growth rate دیا گیا ہے جو کہ بہت کوئی higher number نہیں ہے اور بہت low number بھی نہیں ہے اور اگر چیزیں ٹھیک طرز پر چلیں تو achievable بھی ہے تو یہ basically حکومت کی سوچ تھی اس budget کو دیتے ہوئے اور ہم نے پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں جو اس budget کے numbers ہیں وہ ہم نے IMF سے share کیے ہیں ان کے اسرار پر کیے ہیں لیکن ہم نے پوری رضا مندی دکھائی ان کو دیکھیں بلکل وہ خوش نہیں ہے اور انہوں نے ٹیکس بیس کی اوپر بات کی کہ ہم نے کوئی ٹیکس ریفارمز نہیں کیا انہوں نے فیٹ اف سے بھی ڈرائیا جی فیٹ اف سے بھی انہوں نے ڈرائیا وہ ایمنسٹی سکیم جو ہے جو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا لیکن دیکھیں ان سب چیزوں کا ہم نے ان کو جواب دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں جائز جواب دیا ہے اور جو نائن تھ ریویو ہے اس کا تو ویسے بھی بجٹ سے لنک نہیں ہونا چاہیے تھا اور جو فروری میں جب یہ نائن تھ ریویو چل رہا تھا تو اس میں بھی بجٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا اس کی پیسے ڈالے ہیں اس لیے لنک ہونا چاہیے ہاں نہیں بلکل بلکل یہ تو لیکن پیسے نہ ڈالتے ہیں نکت رکھتے تو وہ نہ ہوتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں تو رستہ دیکھیں حکومت میں رستہ جو جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ہی چنہ ہے جو کہ ٹھیک چنہ ہے اور جو روڈ میپ دیا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا پلان بی کیا ہے سی کیا ہے تو اس بجٹ میں بجٹ پلان ہوتا ہے بجٹ اگلے فینانچل یر کا پورے سال کا پلان ہوتا ہے تو یہ پلان ہے اور اس پلان میں آئی ایم ایف کا رستہ ہے اور فنڈیڈ تو نہیں ہے یہ فنڈیڈ ہے نہیں دیفنیٹلی دیکھیں آپ جب پروجیکشنز دیتے ہیں فورن کرنسی کمپوننٹ ہے وہ تو بلکل فنڈیڈ نہیں ہے نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں بجٹ تو نہ ہوا نا نہیں دیکھیں لیکن ہماری اب یہ اگر پاکستان کے بجٹ کی تاریخ نکال لیں تو ہمیں اپنی ڈیٹ سروسنگ کے لیے ڈیٹ نیا لے کے اس کو پرانے کو ریٹائر کرنا ہوتا ہے پھر ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی جو ہے اس کو بھی فائنانس کرنا ہوتا ہے تو پلان بنتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ گورنمنٹ اب کیر ٹیکر ہو کے چلی جائے گی یا انڈرسٹینڈ کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے فریم ورک کے اوپر کام کر رہی ہوگی ورنہ تو فری فال میں جانا شروع ہو جائے گا جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ کیا کر رہی ہوگی کیا کن چیزوں سے گریپل کر رہی ہوگی پی آئی اے سٹیل مل بیچ رہی ہوگی ایف بی آر کو ریفارم کر رہی ہوگی ایکسپورٹس کے لیے جو کر رہی ہوگی بڑا ٹف نہیں ہوگی پہلے چھے مینے سال دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ تو ایک نل پیریڈ ہوگا اس کے بعد جو جو بھی حکومت آئے گی اس کو بہت کچھ کرنا پڑے گا اس کو پہلے دیکھیں اگر پہلے سال میں نہیں کیا تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے سال میں کرے گی کوئی جس طرح جس طرح آپ اپنے ٹینیور کے میڈ میں جاتے ہیں تو آپ پھر کنکلوجن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں تو کوئی ریلیف کی طرف جائیں اور یہی چیز آپ دیکھیں گے پاس میں تو ہوتا رہتا ہے تو آپ کے پاس اگر ریفارمز کا پیریڈ ہوتا ہے کسی نئی گورنمنٹ کے پاس تو وہ پہلے دو سال ہوتا ہے کیونکہ اس کا ریاکشن آتا ہے ریفارمز کبھی آسان نہیں ہوتے اس میں آپ کو مختلف لوبیز کو کہہ لیں کہ وہ جو چھتے کے اندر ہارڈ ڈالنا پڑتا ہے اور پھر اس کا ایک پولٹیکل ری ایکشن بھی آتا ہے پھر اپوزیشن اس کو کیسے یوز کرتی ہے تو پہلے دو سال پہلے دو سال وہ پیریڈ ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے ریفارم اجنڈا کو لے کے آتے ہیں اگر میں بات کروں وفاق کی تو دیکھیں ریفارمز براڈلی سب کو پتا ہے کیا ہونے چاہیے حکومت کا سائز کٹ ہونے والا ہے فیڈل گورنمنٹ کا دیکھیں سترہ ڈپارٹمنٹس آپ نے ڈیوالپ کر دیئے آٹھ اٹھارمی تنمیم این ایف سی ایوارڈز میں لیکن ڈبلسٹی آج بھی چل رہی ہے وفاق میں وہ آپ کو ختم کرنا ہے وہ آپ کا سائز کٹ کرے گا ایس او ایز کی پرائیوٹائزیشن کا اگر جو روڈ میپ ہے وہ آپ کو فوری طور پہ حتمی طور پہ لانچ کرنا ہوگا یہ نہیں کہ آپ آئے ہیں آپ پہلے سال پلان بناتے رہیں آپ اس کو سال کے انڈ میں لانچ کریں جو بھی حکومت آئے میں سمجھتا ہوں یہ سوال ہی اسی چیز پہ ہونا چاہیے آگے جتنی بھی جماعتیں کہ آپ کا ایس او ایز کے بارے میں کیا پلان ہے آپ کس ٹائم فریم میں اس کو لانچ کریں گے تو یہ یہ ایک بڑا ہوگا پھر پاور سیکٹر کی اوپر سوال ہونے چاہیے کہ آپ کی جماعت کے پاور سیکٹر کی اوپر کیا پلان ہے آپ لائن لاؤسز کو کیسے کریں گے تھیفٹ کو کیسے کریں گے سبسیڈیز کی اوپر آپ کیا کریں گے پینشن فنڈ کی اوپر آپ نے کیا کرنا ہے تو ابھی تک جو ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں وفاقی لیول پہ جو بھی حکومت آئے گی اگر ان چیزوں کو نہیں وہ چھیڑتی فائنل کوئیسٹن یہ سب کے لیے کوبن ظاہر ہے یہ اس لیے نہیں کئی دفعہ کرسے کی کہ سٹریٹ سے ڈرتی ہے پلی بیروزگار لوگ ہیں پی آئی اے کردیں پینتیہزار اور آجے گا فلائی آجے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے قبل سٹریٹ کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ کھول دیے جائیں کہ سارے آئے اور آؤ الیکشن کریں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دو سال میں دیکھیں آپ کو پانچ سال کا ٹینیور جب ملتا ہے تو پھر آپ کو ایک سیکیورٹی مل جاتی ہے کہ آپ جو سخت اجنڈے ہیں جو انپاپلر فیصلے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں میں مجھے اتنی سمجھ آتی کہ یہ حکومتوں کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہونا چاہیے ساری کتاب کھول دینی چاہیے عوام کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی اگر پینچن اسی طرح چلے گی تو تباہی ہے اگر سبسیڈی اسی طرح چلے گی تو تباہی ہے اگر ہم اپنے پاور سیکٹر کو ٹھیک نہیں کریں گے تو مر جائیں گے اگر یہ آپ اپنے حکومت کے سائز کو کٹ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی دیکھیں عوام باشور ہے عوام کے سامنے انفرمیشن رکھیں کھولیں اور عوام کو مدہ اپنا عوام کے پاس لے کے جائیں اور پھر جو سیول سوسائیٹی ہے اس کو آپ آن بورڈ لیں تو کیوں نہیں یہ چیزیں ہو سکتی آپ لوگوں کو کنونس کر سکتے نیریٹیو بلڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو بھی آئے گا یہ تو حکومت کا کام ہوتا ہے دیکھیں یہ حکومت جو تھی یہ تو ٹوورڈز آخر کے وقت ریفارمز لانا چیزوں کو تبدیل کرنا الٹانا پلٹانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے شروع میں آپ کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اور جو آپ نے بات کی کہ سب کو میدان میں آنے دیں تو آنے دیں سب کو میدان میں لیکن دیکھیں یہاں صرف ایک بات آتی ہے کہ جو اگر کسی نے قانون توڑا ہے اگر کسی نے آگ لگائی ہے اگر کسی نے جو ہے وہ کام کیا ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو آپ گرین سگنل دے کے آپ مافی دے دیں اور وہ آگے بڑھ جائیں کیونکہ اسی طرح جب دیکھیں یہاں مسئلہ بتا کیا ہے یہاں ٹریفک پولیس والا جب روکتا ہے کہ یار آپ نے یہ وائلیشن کی ہے تو پورے پاکستان میں میرے خیال سے 99% لوگ کہتے ہیں یار اوہ یار چھڑ دے اور یار کی ہو گیا اوہ جان دے یار کوئی کوئی سائٹ سے کرلا no one respects law اگر ٹریفک پولیس میں آپ کو یہ حقیقتاً بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو فوری طور پر دے دینا لائسنس یہ لیں یار سوری پلتی ہوگی تو وہ آپ کو کہے گا چاہ آپ جاؤ یار کوئی نہیں میں تمہارا چلا نہیں کرتا تم اتنے اچھے طریقے سے بول لے ہو یہ بھی ہو چکا ہے تو یہاں no one respects law تو میں سمجھتا ہوں کہ جن جماعتوں نے قانون توڑا ہے ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نہیں چلے آنگے پڑے قانون کو اس حد تک ہم توڑتے آئے ہیں کہ we need to اس کو وہ بھکتے اس سے سرخ رو ہوتے ہیں آپ کی جو کوالیشن جمعاتے ہیں وہ تو اب وہ ملٹری کورٹ کو انہوں نے ایک رولہ بھی ڈالا گا ہے دیکھیں ملٹری کورٹ سے میں یعنی کہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو اگلے الیکشن ہے وہ کلڑ نہیں ہونے چاہیے ایک کیونکہ پبلک کا جو ایک وہ اپینین ہے سٹریٹ تاکہ تھنڈی رہے تاکہ اگلی گورنمنٹ ریفارم کر سکے دیکھیں اس کے لیے میری تجویز میری حکومت کو یہ ہے کہ سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے مسال کے طور پہ اگر پولیس بغیر سرچ وارنٹ کے کسی کے چھاپا مارتی ہے تو اس کو ہم سب کو کنڈیم کرنا چاہیے سرچ وارنٹ لیں پھر کوئی روکے تو بلکل آپ اس کو رستے سے ہٹا دیں لیکن یہ کہ کسی قسم کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ عوام کے میں سمجھتا ہوں اوپنلی ہونے چاہیے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی مسال کے طور پہ اگر کوئی لوگ جو کہ توڑ پھوڑ میں انوالڈ نہیں تھے تو ان کو مائنر پینلٹی کے ساتھ ان کو چھوڑ دینا چاہیے آپ بوٹم لائن ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو پہلے ایکنومک ایجنڈا جو ہے جو ٹف چیزیں ہیں وہ پہلے ہینڈل کرنی ہوں گی یہی بوٹم لائن بوٹم لائن گی اور وہ تب ہینڈل کریں گے اگر آج وہ اپنا پلان دیں گے پلان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ سیول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان سے وہ پلان مانگیں اور اور پھر اس کا کمپیریزن کریں آپ نے تو اب ذکر کیا اوروں سے بھی ہم مانتے ہیں بہت بہت شکریہ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی کمپریہنسیو تھا مجھے اس کو سمپ کرنے کی مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ضرورت ہے آج تک کے لیے اتنی ہی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ